بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کلاس 5 سبجیکٹ سائنس اور پیج جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے 87 یونٹ نمبر ہم 10 ڈسکس کر رہے ہیں اور ٹاپک کا نام ہے فورس سٹوڈنٹس پریویس ویڈیو میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کچھ فورسز کے بارے میں یہ سامنے آپ کے سلائیڈ نظر آ رہی ہے اور وہی بات تھوڑی سی ہم نے دہرانی ہے ریپیٹ کرنی ہے بوینسی کسے کہتے ہیں یہ کیسی فورس ہے جو پانی کے اندر ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو پانی میں جاتی ہے تو پانی اس پر اپوزیٹک فورس لگاتا ہے اوپر کی جانے ہے اس کو بوینسی کہتے ہیں گریوٹی کیا ہے یہ زمین کی لگائی جانے والی وہ فورس ہے جس کی وجہ سے زمین ہر شہر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ گریوٹی سے بچ نہیں سکتی جو زمین پر رہے گی تو گریوٹی کا کچھ نہ کچھ اس چیز پر اثر لازمی ہوگا تیسری جو فورس ہے وہ ہے فرکشن یہ رگڑ کی فورس ہے کسی بھی چیز کو سلو کرنا ہو یا سٹاپ کرنا ہو تو اس کو سلائیڈنگ کی جو پوزیشن آتی اسے فرکشن کہتے ہیں روکنے کی اور چوتھی اور لاسٹ جو یہاں پہ بات کی گئی ہے وہ ہے ائر ریزیسٹنس کہ کوئی بھی چلتی ہوئی جو چیز ہے جیسے گاڑی ہو گئی یا کسی بھی طرح کی جو موونگ اوبجیکٹ ہے اس کو ائر ہے خاص طرح کی فورسیں روکتی ہے اس کو ائر ریزیسٹنس کہتے ہیں اب اوپر ہیڈنگ دیکھیں بیلنس اور ان بیلنس فورس ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری فورس ایک وقت میں کام کر رہی ہو کسی باڈی پر ٹھیک ہے یہ ہر چیز پر کام کر رہی ہو نہیں بعض وقت کوئی ایک فورس کام کر رہی ہوتی تو بعض وقت کوئی دو کٹھی فورس کام کر رہی ہوتی ہیں تو بعض وقت ایک سے زیادہ فورس کام کر کے اس باڈی کو اگر وہ موونگ کنیشن میں ہے تو وہ موونگ ہی رکھتی ہیں جیسے کوئی گاڑی چل رہی ہے تو ہم اس کا ایکسلریٹر دبا کے رکھتے ہیں تو وہ گاڑی چلتی رہتی ہے لیکن جیسے ہی اس گاڑی کے ایکسلریٹر سے ہم پیڈل اٹھاتے ہیں پاؤں اٹھاتے ہیں اس کے پیڈل سے تو گاڑی سلو ہونا شروع ہو جاتی کیونکہ اپوزیٹلی ایک تو بریک کی فرکشن لگ رہی ہے دوسرا ایر آگے سے اس کو ریزسٹ کر رہی ہوتی ہے تو بہرحال بات میں کر رہا تھا کہ کوئی بھی چیز اپنی موونگ ٹڈیشن میں تب تک رہتی ہے جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس اس پر اثر انداز نہ ہو اور کوئی بھی چیز رکی ہوئی حالت میں بھی تب تک رہتی ہے جب تک کوئی فورس اس پر اثر انداز نہ ہو تو اس بات کو اگر ہم سمف کریں تو اس کو کہتے ہیں انرشیا یہ دیکھیں یہ ویڈا انرشیا کہ کوئی باڈی تب تک موونگ رہتی ہے جب تک وہ کوئی فورس اس پر اثر انداز ہو کوئی باڈی تب تک رکی رہتی ہے جب تک کوئی فورس اثر انداز نہ ہو یہ آپ کے سامنے ایگزامپل پڑی ہوئی ہے ایک بک ہے سامنے اور اس پر دو ایرو لگے ہوئے کہ کچھ فورس اوپر سے اثر انداز ہو رہی ہیں جو ہوا کا پریشر ہو سکتا ہے یہ کوئی اور فورس اور نیچے سے بھی اس کو کوئی نا کوئی فورس ہے جیسے گریوٹی ہے تو کہتے ہیں this book is laying still on this table اس table پر پڑی ہوئی the force of gravity is pushing it onto the table وہ نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے at the same time there is another force known as normal force اس کو normal force کہتے ہیں is pushing into the opposite direction وہ اس کو اپورٹ کی طرف لے جانا چاہا رہی ہے دونے فورس is balance ہے یہ دیکھیں ہماری heading کا نام بھی یہی ہے دونے فورس is balance ہے اس لیے بک پر کسی طرح کا کوئی changing نہیں آ رہی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فورس is اس بک کو ایک جگہ پر balance کر رہی ہیں اور اگر یہ فورس is balance نہ ہو suppose ہم فورس لگا کے اس بک کو اوپر اٹھا لے تو اس کا مطلب کہ ہم نے upward force use کی ہے جس کی وجہ سے جو gravity کی فورس کم ہو گئی ہے اور بک اپنی جگہ سے move کر گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا topic یہاں ایک بات لکھی ہوئی normal force there is a force known as normal force this is the force that operates when two steel objects are in contact with each other یہ دیکھیں دو objects ہیں رکے ہوئے کتاب بھی اور میز بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ contact میں ہیں تو ان کے ترمیان جو force ہو گئی اسے ہم normal force کہیں گے یہ آج کا ہمارا lecture امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا thanks for watching اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ